تو دوستو اکثر ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں بھارت اور فرانس کے کوپریشن کو لے کر ہر چھیتر کو لے لیجئے آپ بھارت اور فرانس کا جو کوپریشن ہے وہ ایک الگ لیول کا ہے یا یوں کہہ دیجئے کہ بھارت کے لیے دھیرے دھیرے دوسرا رشیہ بنتے جا رہا ہے فرانس وہ کیسے آگے آج آپ کو میں اس ویڈیو میں سب کچھ بتانے والا ہوں یہ ویڈیو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی کسی بھی چیز کو آپ مصمت کیجئے گا میں آپ کو ساری کچھ چیزیں ا ایک دم ڈیٹل میں بتاؤں گا ان سب چیزوں کے معنی بتانے والا ہوں کیونکہ رفال سے سمبندید اب تک کی سب سے اچھی خبر نکل کر آ رہی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بس نیچے کومنٹ باکس میں جائہن ضرور لکھ دیجئے گا تو دوستو بتا جا رہا ہے کہ فرانس کی ڈسالٹ ایوییشن جو کی رفال کا نرمان کرتی ہے بھارت کی بیڈیل جو کی ڈی آئی ڈیو کی مسائلوں کا نرمان کرتی ہے ان دونوں کی بیچ میں ایک ایم مویو میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت بیڈیل دوارہ نرمیت کی گئی کسی بھی مسائل کا انٹیگریشن کر سکتا ہے رفال میں اور یہ بات آپ کو سننے میں بہت چھوٹی لگی ہوگی لیکن اب اس کے معنی آپ سمجھئے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں آپ سے کہا تھا کہ جو مک 29 کے ہے بھارتی نو سے نام استعمال کیے جاتے ہیں ہم نے ریشیا سے خریدے ہیں ان کے اندر ڈی آئی ڈیو دوارہ بنایا گیا مشن کمپیٹر انٹیگریٹ کیا جائے گا اس کا قارن کیا تھا تاکہ بھارت کے سارے ویپن سسٹرم جو کی ڈی آئی ڈیو نے تیار کیے ہیں ان کا انٹیگریشن ہم لوگ مک 29 میں کر دیں کہنے کا مطلب آپ کے ہاتھیاروں کا انٹر کنیکشن چاہیے ہوگا آپ کے فائٹر جیٹ کے مشن کمپیٹر سے یہی ایک کارن ہے کہ دنیا کے کسی بھی فائٹر میں آپ کوئی بھی دنیا کی مسائل نہیں استعمال کر سکتے اس کے لیے مسائل نرماتا اور فائٹر جیٹ نرماتا دونوں کی سہمتی چاہیے ہوتی ہے تو وہی سہمتی ایکچولی بھارت اور ف بیچ میں ہوئی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ فرانس کے رفال بھارت کے ڈی آئی ڈیو دوارہ نیرویت مسائلوں کو کیری کر پائیں گے جس کے لیے رفال کے جو مشن کمپیٹر میں بھارت کی مسائلوں کا انٹر کنیکشن کرنا ہوگا تاکہ رفال کا مشن کمپیٹر کمانڈ دے کر ہماری ان مسائلوں کو آپریٹ کر سکے اور یہ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے ایسا کیول ایسیو تھرٹی ایم کی آئی میں ابھی تک ہوا ہے یعنی جس طرح سے ایسیو تھرٹی ایم ایسیو تھرٹی ایم کی آئی سے استعمال کی جائے تو ایگزیکلی وہی ساری چیزیں اب رفال کے ساتھ ہوں گی تو یہ کتنی بڑی بات ہے بھارت کے لیے سوچئے آپ اور یہاں تک بھی آپ کو تھوڑی سی چھوٹی لگ رہی ہوگی اسی ایم ایم ایو میں یہ بات کے اوپر بھی راجی بنائی گئی یہ دونوں دیشوں کی بیچ میں کہ دنیا میں جتنے بھی رفال اس سمیں آپریٹ ہو رہے ہیں کسی بھی دیش کے دوارہ اگر انہیں بھارت کی مسائلیں چاہیے تو وہ خرید کر ان کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر ایم بی ڈی اے جو کی رفال کی موس پرابلی مسائلز کو بناتا ہے اس کا کھیلی ختم کرنے والے ہیں کیونکہ ایم بی ڈی اے کی تلنا میں بھارت کی ڈی آ ڈی او دورہ بنائی گئی مسائلیں بہت زیادہ سستی ہیں فیلال جو نام سامنے نکل کر آ رہے ہیں اس میں آسترا فیملی ہے آسترا مارک ون مارک ٹو مارک تھری شاہ ہے یعنی کہنے کا مطلب بی ڈی ایل جن بھی مسائلوں کا نرمان کر رہا ہے ان س اس کے پاس ہے بی ڈی ایل کے پاس بھارت ڈی ایمک لیمٹیٹ کے پاس تو ساری کی ساری مسائلیں جتنی بھی وہ مینوفیکچر کرے گا ان سب ہی کو ہم لوگ انٹیگریٹ کر پائیں گے رفال میں وہ دن بھی دور نہیں ہے جس دن ہم لوگ ہماری بھرموز مسائل بھی اس کے اندر انٹیگریٹ کریں گے اور یہ پرمیشن دے دینا فرانس کی طرف سے یہ بہت بڑی بات ہے یہ دونوں دیشوں کی بیچ میں ایک ہائی لیول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے درشاتا ہے کیونکہ ہ یہ ساری چیز نے پوسیبل نہیں تھی کیول اور کیول فرانس ہی اس کے لیے راجی ہوا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ فرانس اور بھارت کی بیچ کی جو انڈرسٹینڈنگ یہ وہ بڑی جورجست ہے اور بھارت کیلئے دوسرا رشیہ بننے کیلئے بلکل تیار بیٹھا ہے اب یہاں پر پوسیبلیٹیز دیکھیں اس کے بعد کیا کیا ہوگا آنے والے سمیں میں جو ہمیں ایڈیشنل فائٹر جٹ چاہیے پھر ایمار ایف ای کی بات کر لی جائے یعنی دو بھاگوں میں کل ملا کر ا ایک سو چودہ فائٹر جٹ خریدنے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ چانسز بن رہے ہیں کہ رفال ہی خریدا جائے یا پھر کوئی دوسری کمپنی کا فائٹر جٹ ہم لوگ خریدتے ہیں مان لی جی امریکن کمپنی کا خرید لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی پھر یہ کنڈیشن اب کمپل سے رشیت کر دی جائے گی کیونکہ فرانس تو ہمیں یہ کنڈیشن دے ہی رہا ہے کہ آپ کے اول فائٹر جٹ خریدیے ہاتھیار اپنے استعمال کیجئے تو یہ ساری چیزیں اب امریکہ کو بھی بات دے کر دے گی کی امریکہ اگر بھارت کو اپنے فائٹر جٹ بیٹھ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے بیچ یہ لیکن ہمارے ہاتھیار اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر انٹیگریٹ کر پائیں اس چیز کی پرمیشن آپ کو دینی ہوگی اور آپ کے مشن کمپیوٹر کے ساتھ ہمارے ہاتھیاروں کا انٹرلنگ کرنا ہوگا تو یہ کہنے کا مطلب بھارت کے لیے اب تک کی سب سے شاندار خبر ہے اس سے اچھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی رفال کا جو پرائیم کسٹمر ہے وہ بھارت ہے اس کا پرائی یوزر ہے اور اگر اس کے اندر بھارت کے ہتھیاروں کا انٹیگریٹشن پوسیبل ہو گیا تو یہ یقیناً بہت بڑے اچیویمنٹ کی بات ہے اچھا اس کے علاوہ مان لیجئے کہ یو اے ای کو چاہیے یو اے ای کو لگتا ہے کہ ار ایم بی ڈی اے کی مسائلیں بہت مہنگی ہیں ہمیں بھارتی مسائلیں چاہیے تو وہ بھارت کی مسائلیں خرید پائے گا ایم بی ڈی اے کی لگ بک سبھی مسائلوں کا توڑ ہمارے پاس ہے آسترہ آئی آر سے لے کر آستر مارک 3 تک جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ ساری مسائلیں یو اے ای بھارت سے خرید پائے گا اگر اس زپ کو چاہیے تو وہ خرید پائے گا اسی کے ساتھ گریس کو لے لیجئے گریس ان فیوچر بھارت کی کسی بھی مسائل کو خرید پائے گا چلیے یو اے ای تو افورڈ کرتا ہے وہ ایم بی ڈی اے کی ساری مسائلیں خرید سکتا ہے لیکن یہ جو باقی کے دیش میں نے آپ کو گنوائے یہ سارے کے سارے ڈیفنیٹلی بھارت کی مسائلیں خریدیں گے تو اس سے بھ بھارت کی اس ترہ مارک 3 کی چرچہیں پوری دنیا میں ہو اس کے علاوہ شعہ ہے اور نہ جانے کتنے سارے ویپنز ہیں جو کی ایم بی ڈی اب تیار کرتا ہے یہ لانچ کے معاملے میں تو وہ سارے کے سارے انٹیگریٹ کر پائیں گے ہم لوگ رفال میں تو یہ بھارت کے لیے یقین مانیے گولڈن اپورچنٹی سے کم بلکل بھی نہیں ہے اس کے لیے یقین ان فرانس کو ایک چھوٹا سا تھنکی تو بنتا ہے اس پورے مدبر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گ موسیقی